یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی زیر صداد پارلمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور شوکترین نے ٹیکسز کی مقابلے میں سبسیدی ٹیکس ریفنڈ کی بات کر دی ہے ہیڈ آف انویسٹیکیشن سیل ہمارے ساتھ ہیں نئی مشرف بٹ بتائی گئے سوالے سے کیا اندرونی خبریں باہر آ رہی ہیں جی بڑی یہ حیران کن بات بھی ہے کہ شوکترین نے پارلمانی پارٹی کو جو بریفنڈ دی اس میں کہا کہ وہ ٹیکسز جو لگا رہے ہیں جو بیل آ رہا ہے اس میں ایک نئی بات انہوں نے کی کہ وہ ریفنڈ کریں گے ان میں سے بیشتر حصے کو جو ٹیکسز لگیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ٹیکس لگے تو اٹھالیس گینٹے کے اندر ہی وہ ریفنڈ ہو جائے اور وہ اس طرح انہوں نے بتایا کہ جو اس کا مکمل بیل کا بیشتر حصہ ہے اس کا اگر سترہ فیصد سیلز ٹیکس پہ ٹیکس ہوگا جب پانچ فیصد تو پہلے ہی دے رہے ہیں تو باقی بارہ فیصد جو ہے وہ لوگ جو کہ جس کا درامبی اشیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر لگنا ہے تو وہ ان کو ریفنڈ کر لیا جائے گا آرکالیس گینٹے کے اندر یا پھر دوسرے ٹیکسز میں اسے ایڈیفٹ کیا جائے گا اور تاکہ اس طرح جو عام آدمی ہے اس پر وہ مزید بوجھ نہ پڑے یعنی جن پر ٹیکس لگائیں گے وہ ظاہرہ چیزیں مہنگی کر دیں گے دوسرا انہوں نے کہا کہ دو عام آدمی پر تیادہ جس کا اثر پڑنا ہے اس پر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم سبسٹی دے دیں اور وہ بھی اس طرح ہم ہو جائے اور یہ کہا کہ یہ بیسیکلی آئی ایم ایف کی شرائط تھیں اگر یہ نہ کرتے تو ہمیں پیسے نہیں ملنے تھے معایدہ نہیں ہونا تھا اور وہ ہم شرائط پوری کر رہے ہیں لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کچھ میں ہم ریفانٹ کر دیں گے اس کا بارہ فیصد بہت بڑا حصہ اور دوسرا جو ہے وہ سلسلی دیں گے جو دو عام آدمی یا غریب آدمی پر وہ بوجھ پڑے گا دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو درامدی اشیاں ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں ان پر بارحال جو ٹیکس ہے وہ ریفانٹ نہیں ہونا وہ رہے گا غالباً اکتر عرب کا ہے اور آب یہ بات سامنے آئی ہے جو اے آر بھائی بتا رہا ہے کہ اسی لیے حکومتی جو غزراء ہیں وہ اکتر عرب کی بات کر رہے ہیں کہ شاید اکتر عرب کا ہی صرف بجٹ ہے اصل میں وہ یہ باقی جو حصہ ہے اس میں ان کا پلین یہ ہے کہ وہ اس کو یہاں تو دوسرے ٹیکسیز میں ارجس کریں گے یا ریفانٹ کر دیں گے اور پھر سرسلی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن بہاملہ بارحال یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن یہ کنفرم ہے کہ پارنی مانی پارٹی کو اور اسی طرح کی پریفنگ انہوں نے وفاقی کابینہ میں بھی دی ہے کیونکہ وہاں پر بھی کچھ جیسے ایمکویم اور کچھ مدرہ کو کچھ شکایات تھیں تو ان کو بھی اسی بات پر مطمئن کیا گیا ہے شوکر ترین کی جانب سے کہ جو آپ کو اعتراضات ہیں مہنگائی کے حوالے سے اس میں بہتر حصہ ہم ایڈجسٹ کریں گے ریفانٹ کریں گے اور سرسلی دیں گے اور درامدی اشیاں جو امپورٹ ہیں اس کو پر ٹیکس لگے گا زیادہ بھی ہوگا اور اس میں ریفانٹ نہیں ہوگا اگر کہتے ہیں جو قومی اسمبلی میں بھی امکان یہی ہے کہ شوکر ترین یہی وہ معاملہ ہے یہ سب کے سامنے رکھیں گے یہی وہ باتیں ہیں جو ابھی عصد عمر بھی بتا رہے ہیں کہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ ایوان کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہیں وہ شرائطہ ابھی ای آر وائے نیوز پہلے ہی بتا رہا ہے یہی وہ باتیں ہیں جو ایوان میں بھی شوکر ترین جا کر جب پیل پیش کریں گے اور وہ یہی باتیں کریں گے اور یہ دونوں معاملات جو ہیں انہوں نے بفاقی کابینہ میں بھی بتائیں ہیں اور اپنی پانیمانی پارٹی میں بھی یہ ایک انہوں نے عذر پیش کی ہے کہ جس سے انہوں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے ظاہر اہم میں نیز ہیں جو کہ جواب دینا ہے جا کے انہوں نے حلقوں میں اپنی عمام کو تو ان کو دو چیزیں میں دوبارہ ناظرین کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نئی بات ہوگی ایک تو ریفانڈ والی ایسے کام ہی پہلے ہوا ہے کہ جو ٹیکس لگیں گے اس میں بیشتر حصہ جو بارہ فیصد ہے اس کو ریفانڈ کرنے کا سوچ ہے یا پھر انہیں دیگر ٹیکسوں میں ایڈیسٹ کیا جائے گا یعنی جو پہلے کے ٹیکس ہیں ان میں ان کا کم زیادہ کر کے تو ایڈیسٹ کریں گے اور دوسرا جو دو عرب روپے کا جو شیخ رشید بھی کہہ رہے تھے کہ صرف دو عرب کا عام آدمی پر ہے اس پر بھی وہ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایسے سبسڈی دے دیں کہ مہترائی مزید نہ بڑھے لیکن جو درامدی ایمپورٹ والی اشیاں ہیں ان پر بالکل وہ ریفانڈ نہیں ہیں اور وہ ان پر ٹیکس زیادہ ہونا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایلیٹ کلاس زیادہ ان پر وہ ہوگا امیروں کا ہے غریب آدمی پر وہ اتنا نہیں کریں گے یہ وہ چیزیں ہیں جس پر انہوں نے مطمئن کیا اپنی کابینہ کو وزیر آزم کو اور بعد میں پارنیمانی پارٹی کو اور قومی اسمبلی میں بھی یہی باتیں شوکر درین رکھیں گے جو ایر وائی نیوز پسلے بتا رہا ہے یہی باتیں ابھی کچھ ہی دیر بعد وہ بتائیں گے کہ یہ یہ ہم نے سوچا ہے اس طرح بوجھ کم کیا جا سکتا ہے یہ ہماری مجبوری تھی ہمیں پیسے نہیں ملنے سے اور آئی ایم ارس کی شرائط ہم نے مانی ایک انہوں نے شرط یہ بتائی کہ انکم ٹیکس پر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ٹیکس لگائیں تو وہ ہم نے نہیں انکم ٹیکس پڑھایا وہ ہماری کافی ان سے لے دے ہوئی وہ اس پر قائم ہیں بہت ساری شرائط نہیں بھی مانی اور بارال یہ جو چیزیں ہیں یہ قومی اسمبلی میں امکان ہے کہ شوکر دین اس کو ریپیٹ کریں گے ٹیکی ٹیک ہے عام آدمی پر دو عرب کا بوچ پڑے گا آپ کی بتا رہے ہیں ہیڈف انویسٹیگیشن نئی مشرف بٹھ آپ ساتھ تھے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بینول اقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر